میں آپ کو ایک مسافر کی کہانی سناتا ہوں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا تھا ان کی گوت میں ایک بچہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا جب سانگلہ اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تو ابراہیم کی گردن لٹک گئی ماں تڑپ اٹھے اور اس نے اپنے شوہر نامدار کو کہا کہ ابراہیم ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے تو فوراں اسٹیشن پر اتر گئے اور بے نام منزل کی طرف چل دئیے وہاں وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں ایک ایسی بستی میں جس کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا اور ابراہیم موت کی وادی میں اترتا چلا جا رہا ہے میں اس ابراہیم کی قبر پہ بھی گیا ہوں کیونکہ وہ ابراہیم میرا بڑا بھائی ہے اور یہ والدین میرے والدین ہیں چودہ گست کا دن سسکیوں اور آہوں میں میرے والدے گرامی کا گزرتا تھا اور پاکستان کے خلاف وہ ایک بات بھی سننا گوارہ نہیں کرتے تھے